شاہ چونیا ہے ہم بہت اسے سے کام کر رہے ہیں یہاں سے مالک کی طرف سے پروفر فنڈ آیا وہ جو لاکھوں کی تعداد میں تھا دیکھیں اپنی جبیں بڑھتے ہوئے ان کو دیکھا ہے جی بلکل دیکھا ہے شاہ چونیا کمپنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی نشاد گروپ ہے ان کو فرون جو اندر بیٹھے ہوئے ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ دنیا میں رہ کے ان مزدوروں کو حق نہیں دیں گے بڑے بہادر لوگ ہیں میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان عمران باٹاک کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلٹری ناظرین آج ہم رائیونڈ مانگا روڈ پہ نشاد چونیا کمپنی پہ پہنچے ہیں جہاں پہ کچھ ورکروں نے تین دن سے درنا دے رکھا ہے کیوں دے رکھا ہے کس وجہ سے درنا دے رکھا ہے یہ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے جی اسلام علیکم علیکم السلام اچھا ہم نے دیکھا کہ تین دن سے ورکر باہری بیٹھ رہے ہیں گرمی دوب چھاؤں میں کیا ماجرہ ہے یہ کمپنی ہے نشاد چونیا آپ کے کیا مطالبات ہیں ان کے ساتھ جو یہ پورے نہیں کر رہے تو کیوں کہ یہ نشاد چونیا ہے ہم بہت اسے سے کام کر رہے ہیں یہاں سے تقریب ہم پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں اسی سیکٹری میں کام کرتے ہیں اتنے سالوں سے بینیفٹ نہیں مل رہا کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں تقریبا ہمیں پندرہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سال پندرہ سال سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا بینیفٹ کوئی نہیں مل رہا لیکن پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں پھر بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں کہ بچے ہی پال لیں اچھا تین دن سے کس لیے آپ باہر ہیں ساری ہماری فیکٹری کو ایک پرافٹ فنڈ ملا ہے اور دیگر ایسے ہر سال ملتا ہے کسی بانس کا طور پر کوئی فائی پرسنٹ کا طور پر کوئی پرافٹ فنڈ کا طور پر لیکن اپریٹر کو کچھ ہی نہیں ملتا آپ نے جی ایم سے اپنے انچارت سے کسی سے بات یا رابطہ کرنے کی کوشش کیے الحمدللہ ہم نے اپنے سینئر انچارت سے بات کی ہے جنرل منجر سے بات کی ہے ابھی ہم چار پانچ لوگ جی ایم صاحب سے مل کر رہا ہے ان کا کیا کہنا ہے جی ایم صاحب کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ چار جو پانچ آئے ہیں آپ ہم سے لے لیں اب ہمیں یہ بتائیں کہ بہت تیز بارش بھی ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ پھر بھی بارش میں کھڑے ہیں ہم اپنی حق کے خاطر کھڑے ہیں مالک کی طرف سے پرافٹ فنڈ آیا وہ جو لاکھوں کی تعداد میں تھا آپ لوگوں کا حق کون کھا رہا ہے میر بندہ کون ہے جی ایم ڈی جی ایم ہمیں انکار کیا ہمارے تو وہ ہی کھا رہے ہیں جنہوں انکار کیا ہم تو ان کا ہی نام لیں گے جنہوں نے مزدور کام کر رہے ہیں یہاں پھر ٹوٹل کتنا حمل ہے ٹوٹل تکہ میں تین ہزار ہوگا ساڑھے تین ہوگا تین ہزار ساڑھے تین ہزار آپ نے رابطہ کی ہے بات کی ہے افسران کا کیا گینہ ہے ہم آپ ہی جائے تھے ہم سب نے بلایا تھا یہ آپ کو نہیں ملے گا کس نے تین لاکھ لے لیا کس نے چار لاکھ لے لیا اپنے جیب میں بھر کے گھر میں چلے گئے ہیں اور ہم اس لئے تین دن سے اتجاہی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو ورکر بچارہ چھوٹے بیٹھے ہیں سارے ان کو سب ملنا چاہیے کچھ نہ پوچھ جہاں ہمیں حق ملے گا ہم ادھر جائیں گے اب یہ ہماری نہیں سنتے ڈی جی ایم جی ایم سے بات ہوگی کرنل سے بھی ہوگی کوئی ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے ان سے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ قبول نہیں ہے ہمیں جہاں حق ہاتھر جانا پڑا کوٹ کے چہری ہم ادھر جائیں گے کیوں نہیں دے رہی سار پتا نہیں اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیتے آپ نے دیکھا اپنی جیبیں بھرتے ہوئے ان کو دیکھا سار بلکل دیکھا ہوئے اچھا ٹھیک ہے سار کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے داد داس پندرہ پندرہ لاکھیں نے انہوں لیا ہوئے ٹھیک ہے ہم کو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سمان لوگانا پردیسیاں لوگانا باہر سوٹ دے پہ یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی زیادہ ورکرم مزدور کھڑے ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے لیکن یہ بارش میں بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ مالکان اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں اور یہ رات دن کر کے ان کو پیسہ کما کے دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ان کا حق نہیں مل رہا آپ کی میند کے آپ کا حق ہے وہ ہاں جی صرف یہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی قسم کا بھی یہاں سے ریلیف نہیں مل رہا آپ نشاہ چونیا میں جو آپ کرتے ہیں کتنے عرصے سے یہاں سر پندرہ سال ہو گئے ہیں سیجون کو سر ہم تین دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہماری بات کوئی بھی نہیں سن رہا اسی لیے ہار کے جو آپ لوگ کو یہاں پہ بلایا کہ تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ آگے سنائی دے تین سو پریٹری در کام کر رہا ہے یہ ٹوٹل میجی منٹ ہے نا جونسی انہوں نے ملکے کھایا ہم نے پیسے ملکے کھایا ملکے کھایا ناظرین سب کا یہی یہاں پہ یہی کہنا ہے کہ ہمیں صرف ہمارا حق دیا جائے سپرویزر انچارل اور جی ایم صاحب اپنے شام کو بیگ بر کے ان کے حق کے پیسے اپنے گھروں پہ لے گئے یونٹ ہے نو نمبر یونٹ ہے میں یہاں ورکر کمیٹی کا بھی ممبران رہا ہوں میں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو بولا ہے کہ غریب کا حق ملے مزدور کو حق ملے اور جس یونٹ میں ہم کام کرتے ہیں پندرہ سال سے وہ ایسا نشاعت کا دل یونٹ ہے فینسی آرٹیکل بنتی ہیں ایک ایک پیس کا نمبر پہ ریٹ ہوتا ہے پھر آپ کی تو بات ان کو سننی چاہیے وہ کہتے ہیں جی آپ سب برابر ہیں آپ کو ایسے ہی رکھا جائے گا جب پیسے دینے کی باری ہے یہ سب کو برابر کر دیا انہوں نے جنہوں نے لاکھوں لے لیے ہیں وہ تو ایسی کے نیچے بیٹھے ہیں تو اس کو گسہ لگیا اس بات کا اس نے کہا کس بات کس کو بول رہے ہیں جی ان کو ہی بول رہے ہیں جنہوں نے لاکھوں لیا اور ایسی کے نیچے بیٹھے ہیں تو اس نے جباب کیا دیا جی یہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے آپ کی جو اوقات ہے آپ وہاں پر ہو نظرین ہم نشاعت یونیا کے مین گیٹ پہ پہنچے ہم نے یہاں پہ اسکولٹی والوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جی ایم صاحب سے یا کسی بھی انچارت سے ہماری بات ہو سکتا ہے ناظرین ہم نے یہاں پہ جی ایم صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو کول پہ کول کی ہے لیکن وہ نمبر کٹ کر کے اپنا سیل فون آف کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کے انچارت سپرویزر سے بھی بات کی ہے لیکن کوئی بھی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ان کا سب کا یہ ہی کہنا ہے کہ ہمارے جو انچارت سپرویزر جی ایم صاحب ہیں وہ سب ملی ہوئی بغت ہے اور یہ نشاد چونیاں کمپنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی نشاد گروپ ہے ان کو ورکر کا حق دینا چاہیے جس سے مالی کا ورکر خوش نہیں ہے اس مالک کی کمائی میں بلکل اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت نہیں رکھی یہ ان فرون جو اندر بیٹھے ہوئے ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ دنیا میں رہ کے ان مزدوروں کو حق نہیں دیں گے تو ان کو اگلے جہان جا کے ضرور ان کا حق دینا پڑے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ جی ایم صاحب یا آپ کے انچارت سپرویزر آپ کی بلکل بات نہیں سن رہے سارا ہمارا آگے کا پلان ہے کہ ہم لیبر کورٹ جائیں لیبر کورٹ جائیں گے جی یہ لیبر کورٹ بھی جانے کے لیے تیار ہیں جی بات ہے کہ یہ سارے اپنے حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ بڑے بہادر لوگ ہیں میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اچھا مجھے یہ بتائیں آپ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں کسی اندر سے ایک ایک بندے کو بلا کے کوئی آفر بھی کی ہے کسی سپرویزر نے کہ آپ اندر آجے ہم آپ کو یہ پیسے دے دیں گے یہ کر دیں گے مجھے کل بھی فون آیا جو ہمارا حق بنتا یعنی کہ سب کو آفر کی گئی ہے مجھے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے یہاں پہ سب کا موقع جانا ہے سب سے ہم نے بات کی ہے لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بس ہمارا حق ملنا چاہیے یہ ایک بڑا ہی کڑواس اچھا ہے کہ ہم اپنے مزدور ورکر سے کام تو اس کی ضرورت سے زیادہ کروا لیتے ہیں لیکن جب اس کو پیسے ہیں اس کا حق دینے کی باری آتی ہے تو ہم اس کا حق اسے پورا نہیں دیتی کل تھانے میں جا کر ادھر رپورٹ بھی کروا دیئے انہوں نے ان کو بلایا ہم کو بھی بلایا لیکن ادھر بھی انہوں نے یہی بولا بھئی ان سے بیٹھ کے مزاکرات کرو یہ روڈ پر نکل آئے تو پھر ہمیں بھی اوپر سے کوئی پوچھنے والا ہے جی انہوں نے پولیس میں اپلیکیشن بھی دیئے کہ ہمارے مزاکرات جو بھی ہیں ان کو پورا کیا جائے لیکن یہ بیچارے لوگ اب مزدور تین دن سے یہاں پہ بوکھے پیاسے بارش میں دوب چھو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دے پردیسی لڑکیں دور کے انہوں کو لئے دھمکیاں آ رہی ہیں بھائی جی اندر کام نہیں کرنا تو اپنا بیک بسترہ اٹھاؤ ان کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں بسترہ اٹھاؤ اور جاؤ اور دوسری بات یہ اچھا اور کس کس کو دھمکی ملی ہے کوئی ہے بندہ ادھر کیا آپ سے کیا انہوں نے کہا گیٹ بند کر دیں گے سمان اٹھا کے چلے جائیں انہوں نے سمان خود رکھے گئے اندر باہر اچھا آپ اندر ہی آپ کی رہائش اندر رہائش ہے اچھا ٹھیک ہو گیا جی ناظرین ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں سپرویزر اے ایم سب ملی بغت ہے ناظرین تو انہیں اپنا مین گیٹ بھی بند کر دی ہے لوگ کر دی ہے اور سکولٹی والوں کو کہہ دیا ہے کہ نہ کوئی بندہ باہر آئے نہ کوئی اندر جائے ساری حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی پروگرام کے ساتھ اپنے میزمان عمران بٹ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ